سب سے بڑی بات جو ہوئی ہمارے ملک میں وہ یہ ہوئی ہے دنیا میں ہر جگہ پہلے تعلیم آئی ہے پھر پیسہ آیا ہے پاکستان میں پہلا پیسے آیا ہے اور پیسے نے تعلیم کو تباہ کر دیا ایک سب سے بڑی غلطی ہی ہوئی ہے دوسرے مجھے یاد ایک ہندی کی مسئل ہے جیسے ہمارے ہوتے ہیں تیر ایسے ماں ہوتے ہیں ہندو میں بھگت تو بھگت تلکی درست کا بڑا نام ہے تو ایک آدمی آیا کہہنے لگا کہ بھگت میں پانچ پیسے روز کماتا ہوں کیسے خرچ کروں تو بھگت نے کہا ایک پیسے اپنے پر خرچ کر ایک قرضہ آدھا کر دے ایک قرضہ دے دے ایک خیالات کر دے ایک پھینک دے سمجھا نہیں اپنے پھینک ٹھیک ہے قرضہ دے اولاد پہ کہ وہ آپ واپس کریں گے قرضہ آدھا کر ماں باپ پہ دے دو پر کردہ ہوں گا اور بہن دیو آئے اس پر خیالات کر دے ٹھیکٹنا کیا بی بی پہ خرچ کرو ٹھیکٹنا اس لیے کہ ہندو اور کرسچن میں اس میں ہمارے پہ ہے تو پکٹو لگتا ہے کہ بٹ ان اسلام ون میری دی آئیڈیل مور دین ونی دی کنسیشن ایک یہ تو ہم ایک یک لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھی اگر میں اپنے اولاد پر خاص کروں اور اولاد کو میں بتاؤں اور قصہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے ٹیوٹر رکھ دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے اور رول موڈل نہیں ہے تو مالک صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں تو تم کیسے پڑھو گے تو خود کھڑھو آتے تھے اور لیڈ کرتے تھے تو اب رول موڈل نہیں ہے والدین کا دوسرے انٹیگریٹی نہیں ہے مجھے انٹیگریٹی کا میں آپ کو اگرامپل دوں کہ جب میرے نانو ریٹائر ہو گئی تھے تو آپ معلوم ہے کہ مسلمان پاکستان سے پہلے بہت غریب تھے چھوٹے مغانوں میں آتے تھے ایک محلے میں ایک فیملی ہوتی تھی اور مسلمانوں کے محلے شہر سے باہر ہوتے تھے اور جو کہ مین مارکیٹس کو ہم کہتے ہیں شہر نانو ابا کانگ ہے شہر گئے ہیں تو ریٹائرمنٹ بات وہ کرتے یہ تھے کہ محلے کی پوری خاندان والوں کا سوڑا لاتے تھے ایک ٹھیلی میں خانہ نے لڑک دیا پچی مون کی دال آدھا سیر پیسے رکھ دیتے اب باپ ساہدوں نے سب کو دے دی اب وہ گر رہے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے بیٹھا ایک آنک کسی کا زیادہ آگیا ہے موت کو کہتے تھے بلابہ تو پھر کہتے تھے بیٹھا دیکھ لیں میں رہی ہاں ایک آنک رکھ دیا ہے اگر رات کو بلابہ آ جائے تو کل جس کے پاس سے اس کو دے دینا رول موڈل ہو کہ کسی کا پیسہ بھی مارتے نہیں ہیں اب صبح لالہ ایک آنک تو نہیں میں ایک کچھ والا تھا کوئی پہلے میں نے میرا خیاب کر دیا یہ رول موڈل مجھے ابھی تک یاد ہے اب وہ رول موڈل نہیں ہے یہ ہوا اور دوسرے یہ ہو گیا ہے کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کی حضیث ممارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تین چیزیں انسان کو دوبہ کرتے ہیں حرص حسد فضول خرچی اور والد صاحب بہت اسٹیس کرتے تھے کہ حس نہیں کروں اور میں آپ کے اگزامبل دوں حس کی کہ جب ختم ہوئے آپ راضے ہیں بہت جب میں قائم ختم ہو جائے اس لیے کہ میں تو آدھیوں بولنے کا کہ میری فپی کی شادی اس گھر میں ہوئی تھی جو کہ کوئن ویپٹر کے پڑھانے گئی تھی مجھے شبد کریم ان کے بڑی حچس تھی پنکھا اور سب کچھ تھا ہمارے لالٹین تھی تو میں جایا کرتا تھا مجھے فپی کے پاس تو وہ مجھے وہ کھانا کھرا کے اور سلادیا کرتی تھے کہ اب شام کو جائی ہو جب تھندک ہو جائے پنکھا ابایا پنکھا نہیں تھا پنکھا ہونی کا ساتھ ہم دیکھتے تھے مجھے اس کا پنکھا بہت پسم تھا 45 میں 45 میں ابا کہتے ہیں تنہ ہو گئے کہ پنکھا لگا لیں وار ختم ہوئی تھی نہیں تو اچھے پنکھیں نہیں تھے تو ابا نے کہا کہ بیٹے جب ملائے سے پنکھیں آئیں گے تب ہم لگائیں گے یہ پنکھیں اچھے نہیں ہیں تو میں نے یہ کہا دیا کہ منکھپی کی طرح سے ہمارا لگائیے گا بہت کی بات ہو رہی ہے کچھ مرکبہ کا ہے حس نہیں کرتے ہیں ویسا نہیں لگایا رول موڈل نا آپ نے کہا دیا یہ جوتا کیوں لیں گے اس لڑکے کے پاس ہے نہیں حس کیوں پر لیں اچھا اب دوسرے خضور خرچی میں آگرے گیا ساٹھ سال کے بعد اور ایک وقی صاحب تھے جن کو ابا آسر پیپر بھیجھ دیتے میں جائے کرتا تھا سکول میں تھا دخلان گابا آسر گابا ان کے بیٹے نے بڑی عزت سے پیچھ آیا اور بہت عزت بہت میں بیٹھا ہوں تک چاہ پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کارپیٹ شاہد وہ ہی ہے جو کہ میں سارتہال پہلے آتا تھا تو میں نے کہا یہ کارپیٹ پتا جی ہاں جی پتا جی کی طرف آنے کہا ہے بڑی صغر سے گاب یہاں پر یہاں دو سال ہو گئے ترہاں کے تھد گئی تھے میں نے کارٹو بدل دیا اور سب سے اعداد جو ڈپریشن کی وجہ ہے وہ ہے ہائی پٹیس اینڈ کریٹ آٹ مجھے معلوم ہے میری شاگل جو کہ باہر ہیں بچارے سر جب آتے ہیں اسپطال سوچتے ہیں اب یہ بل کیسے اعداد کریں گے پیسے اعداد کریں گے ساد میاں میرے بیٹا یا حل مہارات تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا ایک وہ آیا بینک کے ایک ایک آنٹ آیا تو اس میں اوڈرافٹ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ کہلے گا بھو یہ ان چیزوں کا قردہ ہے میں نے کہا توہر ہی نہیں ہے میں نے کہا لعنت ہے اس کی جو آیا تھی اس کا نام تھا انور میں نے کہا انور کے پاس تو فج بھی کیشک ہے ٹی وی بھی کیشک ہے ہرچی کیشک ہے اور تم ڈاکٹروں کو کرنے میں یہ دیپیشن ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قرض سے بچائے اور ایک بڑی پرانی مسئل ہے کہ اللہ تعالی جوانی کی تنگ ہستی سے بچائے اور بڑھاتے کی تنگ دستی سے بچائے جوانی میں بیماری نہ آئے اور بڑھاتے میں اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم سیو نہیں کرتے یہ بھی ہوا یہ ہے کہ جب میں تنخواہ شروع آرہے ہیں وہ جناح پتال میں ہوں تک تنخواہ ساتھ تین صرف ہے آپ کو نہیں دے آپ کو نہیں دے تو اببہ نے کہا سو رہے پر مہینہ بچاؤ میں نے کہا اببہ کیسے بچائے گیا خیال کوشش نہیں تو ایک لفت نہیں کہا کوئی دو تھی ہستے بعد میں گیا پیابی کالونی میں جنہا پر آلتے تو آئی بار دنہ کون کو آرہا ہے نے کہا پروفیسر قاسم صاحب ہے حمیدی صاحب پروفیسر ہے میں آرہم ہوں دعاو سچ ہے سسر کی پسا کتی ہے میں نے دھائی سل پر اس کے بچے ہیں وہ دھائی سل پھر گولا کیسے بچے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے اب میں کیا کہتا نتیہ یہ ہوا کہ میں نے پھر ان کا باقی بات باری رول مہت سے فالی بات ہے